بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ وعليه الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى عَضَائِهِمْ مَجْمَئِينَ مِن لَيْلَتِ نَعَاسِهِ اِلَى سَبَاهِ يَوْمِ الدِّينَ رَبِّ شِرَخْ لِهِ سَدْرِي وَيَسِّرْ لِهِ اَمْرِي وَهْلُ لَغْضَةً مِّن لِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالى وَقَالُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّامٌ قَلَبٍ يَنْخَلِبُونَ مومنینِ کرام وَنَاظِرِينَ ظَوِلْ اَحْتِرَامُ سَلَامُونَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو الحمدلللہ پروردگارِ عالم کا شکرِ بے پایان کہ اس نے ہم کو اور آپ کو آپ سامعین و ناظرین و مشاہدین کو یہ توفیق یہ شرف اور یہ سعادت عنایت فرمائی کہ مسلسل شہداءِ کربلا کے سلسلے میں جو مجلس کا انعقاد عشرِ محرم کا جو انعقاد ہوا ہے ہیدری فاؤنڈیشن کی جانب سے ادا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج یہ اس عشرے کی چھتی مجلس ہے اور انوان مجلس کا انوان ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ سفرِ امامِ حسین علیہ السلام ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور کوشش یہ کی جائے گی کہ جو موضوع ہے اسی موضوع کے سرکل میں دائرے میں رہ کر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں یقینا یہی وہ بہترین ذریعہ ہے کہ ہم وہ جو اسلام کے اہم پیغام ہیں نیسے جز ہیں اسے دنیا والوں کے سامنے عام کریں انوان آپ سب کے ذہن میں ہے کہ امامِ حسین کا سفر مدینہ سے کربلا تک آج یہ عرض کرنا ہے اس سے پہلے جو باتیں میں نے عرض کی اسے ریپٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے میرے پاس اور باتیں بہت ہیں امامِ حسین علیہ السلام نے سفر شروع کرنے کا ارادہ کر لیا اب یہ مدینہ امامِ حسین سے خالی ہونے جا رہا ہے امامِ حسین کی ہجرت کا آغاز ہو رہا ہے یہ وہ ہجرت ہے جو آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر صبح قیامت تک کی تمام ہجرتوں میں سب سے زیادہ امپورٹنڈ اور اہم ہجرت ہونے جا رہی ہے امامِ حسین نے یہ ارادہ کر لیا اور ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جب انسان کو اپنا محبوب وطن چھوڑنا پڑتا ہے تو اس کی قیفیت کیا ہوتی ہے اور اگر وطن کوئی حسین کے نانا کا وطن ہو جو مدینہ کی شکل میں ہو تو اس کی عظمت اور اس کی اہمیت میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے لہذا امامِ حسین نے ارادہ کر لیا نانا کی قبر پر گئے اور روایت میں یہ ہے کہ قبر پر گئے اور خوب فریاد کی آپ نے اور امت کی شکایت کی کہ نانا یہ لوگ اب ہمیں مدینے میں رہنے نہیں دے رہے ہیں اور قبر پر روتے 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 حسین سو گئے اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تشریف لائے ہیں اور امام حسین کو وہ سینے سے لگا کر کہہ رہے ہیں میرے لال بہت جلدی تم مجھ سے ملنے آ رہے ہو تمہارے بابا تمہاری ما تمہارے بھائی یہ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں یہ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں امام حسین سمجھ گئے یہ خواب نہیں ہے بلکہ تر کے مدینہ کو کے لیے ایک میسج ہے مدینہ کو چھوڑنے کے لیے شہر مدینہ کو چھوڑنے کے لیے ایک بیغام ہے کہ میرے حسین اب تمہیں اپنی تحریک شروع کر دینا ہے میرے حسین تمہیں اب اپنی مومنٹ کا آغاز کرنا ہے اور حسین نے یہ ارادہ کیا اور آپ نے چند لوگوں سے اس سلسلے میں گفتگو کی اور ان گفتگو میں سے ان بات چیت میں سے ایک اہم بات یہ تھی جو آپ نے جناب محمد حنفیہ کو مخاطب کر کے کہا تھا جناب محمد حنفیہ بہت بلند پرسنالیٹی ہیں بہت اہم شخصیت ہیں جناب محمد حنفیہ کو آپ نے مخاطب کیا اور کہا میرے بھائی یاد رکھئے گا محمد حنفیہ امام حسین سے چھوٹے تھے بڑے نہیں تھے امام حسین سے جناب محمد حنفیہ چھوٹے تھے ان کو آپ نے وسیعت کی ایک طرح سے کہا جائے اور وہ جملے آپ کے یہ ہیں آپ کا تاریخ خطبہ ایک طرح سے کہا جائے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مرسد ولا ظالم انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی وریدو ان آمرا بالمعروف وانحا عن المنکر واسیرا بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب ایک ایک لفظ کے اوپر آپ توجہ کیجئے گا امام حسین نے فرمایا کہ دیکھو میں کسی فساد کے لیے کسی ہوا و حوص کے لیے ذاتی خواہشات کے لیے یا ظلم کرنے کی نیت سے میں یہ قیام نہیں کر رہا ہوں اور بعض جگہوں پہ ما خرشتو بھی ہے دونوں کا معنی سیم ہے میں قیام نہیں کر رہا ہوں نہ ظلم کے لیے نہ حکومت کے لیے نہ ہی اور کسی چیز کے لیے بلکہ انما خرشتو لطلب الاصلاح فی امت جدی میری قیام کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانا اور بابا کے امت کے اصلاح کر سکو یہ قیام کس کے مقابلے میں ہے توجہ کیجئے یہ قیام یزید کے مقابلے میں ہے تو مولا اگر آپ یہ قیام یزید کے خلاف کر رہے ہیں تو امت کی اصلاح کی ضرورت کیا ہے بہت پیاری بات ہے قیام اگر یزید کے خلاف ہے تو پھر یزید کی اصلاح کیجئے یہ امت کی اصلاح کی کیا ضرورت ہے عجب نہیں جواب ملے کہ جب امت فاسد ہو جاتی ہے تو پھر یزید جیسا حاکم جو ہے وہ دخمشین ہوتا ہے لہذا اصلاح امت کی ہوگی تو حاکمان وقت جو ہیں وہ خود بخود درست ہو جائیں گے تو ضرورت یہ ہے کہ اصلاح امت کیا جائے اِنَّمَا خَرَشْتُو لِتَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّ میرے قیام کا مقصد یہ ہے کہ میں نانا اور بابا کی جو امت ہے اس کی اصلاح کر سکوں اب یہاں پر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب جو بات امام کہہ رہے ہیں وہ اصلاح کیسے کی جائے ویا پہلے مرحلے میں یہ بتایا کہ اصلاح کی ضرورت ہے اور اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ اصلاح کا طریقہ کیا ہے یعنی کہیں بھی اگر امت میں فساد ہو جائے امت فاسد ہو جائے امت راہ راست سے بھٹک جائے تو اس کے اصلاح کا طریقہ کیا توجہ کیجئے اس امت کے اصلاح کا طریقہ تو امام نے فرمایا کیا خصورت انداز عزیز اریدو ان آمر بالمعروف وانہا ان المنکر واسیرہ بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب کیا فرمایا امام نے کہ اس کا طریقہ یہ ہے اصلاح امت کا طریقہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کیا جائے یعنی کیا مقصد لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلایا جائے اور نہیں ان المنکر کیا جائے یعنی بلائیوں سے روکا جائے دور کیا جائے یہ میسج آف امام حسین ہے اور ون آف دا بیسٹ میسج جو امام حسین کہہ وہ یہی ہے کہ وہ امر بالمعروف کے لیے نکلے ہیں وہ نہیں ان المنکر کے لیے نکلے ہیں تو اب جو ہے اسی گول کو اسی مقصد کو اسی حدف کو لے کر جو ہے ہم سب کو آگے بڑھنا ہے ہم حسینی ہیں نا تو ان کے نقش قدم پر چلیں گے امام حسین علیہ صلی اللہ وآلہ کے نقش قدم پر چلیں گے تو کیسے چلنا ہوگا ایک ہی راستہ ہے ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر اب کتنے لوگوں کو لے کہ امام حسین نے قیام کیا ہے ان کی تعداد کیا ہے آپ جانتے ہیں مدینہ سے یہ بہت سے لوگ خاص طور سے جوان یہ سوال کرتے ہیں کہ امام حسین جب مدینہ سے چلے تو کتنے لوگ امام کے ساتھ تھے بھنتے ہیں کہ بعد میں ساتھ ہوئے ہیں انشاءاللہ میں اس کو بھی آئندہ کی مجلسوں میں بیان کروں گا لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ ان تمام مجلسوں کو سمات فرمائیں کیونکہ آج سے پوری تاریخ اور ہسٹری جو ہے پڑھی جائے گی کتنے لوگ تھے جو امام حسین کے ساتھ تھے جو مدینے سے تو کل تعداد جو ہے ایٹی ٹو ہے ایٹی ٹو یعنی بیالس بیاسی لوگ جو ہیں آپ کے قیام میں مدینے سے آپ کے ساتھ تھے اور ان میں اکیس وہ تھے جن کا تعلق بنی حاشم سے نہیں تھا یہ یاد رکھئے گا اکیس لوگ جو ہیں یہ ان کا تعلق بنی حاشم سے بیاسی لوگوں کو لے کر نکلے تو کس طریقے سے اور آپ کے ساتھ جناب مسلم ابن عقیل بھی ہیں یہ بھی دہن رکھئے گا ان میں مسلم ابن عقیل بھی ہیں اور یہ سب نکلے اور امام علیہ السلام جو ہیں وہ دو راستے تھے ایک تو عمومی راستہ تھا جس سے عام لوگ جاتے تھے اور ایک وہ راستہ جو عام طور سے رائج نہیں تھا اس راستے سے لوگ نہیں جاتے تھے جب امام نے سفر کا آغاز کیا تو لوگوں نے کہا کہ مولا آپ مکہ جا رہے ہیں تو اس راستے سے جائیے کہ جو عام راستہ نہیں ہے کیونکہ دشمن جو سکتا ہے راستے میں آپ کو کچھ بھی تکلیب پہنچا سکتا ہے لیکن امام کہتے ہیں کہ جو رائج راستہ ہے حسین اسی راستے پر چلے گا حسین جو صحیح راستہ ہے اسی راستے پر امام حسین علیہ السلام جو ہیں چلیں گے اب اس کے بعد وہ راستہ جو عام راستہ تھا امام حسین نے اسی راستے سے سفر شروع کیا راستے میں جو ہے آپ کے چائنے والے تاریخ نے ان کا نام عبداللہ ابن مطی بتایا ہے یہ ان سے ملاقات ہوتی ہے عبداللہ ابن مطی سے اور ڈسکس ہوتا ہے عبداللہ ابن مطی یہ کہتے ہیں کہ مولا آپ جو مکہ میں رہیے مکہ میں رہیے گا اور آگے نہ جائیے گا کیوں اس لئے کہ مکہ آپ کے لئے شہر امن ہے مکہ آپ کے لئے جائے امن ہے آپ کو مکہ میں رہنا ہے اور خاص طور سے کوفہ تو بلکل نہ جائیے گا وہ شہر شوم ہے شہر شوم یعنی نہوستو والا شہر ہے لہذا وہاں پر ابن مطی نے جو ہے آپ کو بتایا اور کہا کیوں اس لئے کہ کوفے میں آپ کے بابا کو شہید کیا کوفے میں ہی آپ کے بھائی حسن کے ساتھ دھوکہ ہوا تو کوفیوں کے ذریعے سے ہوا لہذا آپ ان پر اعتماد نہ کیجئے گا اس کے بعد عزیز امام علیہ میں داخل ہوئے اٹھائیس رجب کا دن گزار کے رات میں آپ نے سفر شروع کیا اور تین شعبان کو جو خود آپ کے تاریخ ولادت بھی اتفاق سے اسی تین شعبان کو آپ جو ہے مکہ میں آپ نے عدم رکھا اب جو ہے یہاں پر جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ مکہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے لئے ایک سنٹر تھا ایک امپورٹن بات جو مجھے کہنا آئے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں ایک کوشن کرتے ہیں کہ امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا یاد رکھئے گا امام نے مدینہ جو ہے وہ خوف کی بنیان پر نہیں چھوڑا ہے یا ڈر کے نہیں چھوڑا کہ مدینہ میں رہیں گے تو مار ڈھا لے جائیں گے اور مثلا مکہ جائیں گے تو وہاں پر ہماری جان محفوظ رہے گی یہ مقصد نہیں ہے یاد رکھئے گا کیوں اس لیے کہ جو خطرہ مدینہ میں ہے لیکن مکہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ مکہ جو ہے مسلمانوں کا سنٹر ہے اور وہاں پر پوری دنیا سے مکہ لوگ آتے تھے اور یاد رکھئے گا کہ مکہ جو ہے وہ ایک تو جائے امن ہے دوسرا وہاں پر پوری دنیا سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تیسری بات یہ تقصیتیں جو تاجر ہیں وہ مکہ آ رہی ہیں یہ آیت یہ سورہ یہی بتا رہا ہے کہ ایک مرکز تھا وہ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے مکہ کا انتخاب کیا کیوں اس لیے کہ مکہ میں اگر رہیں گے بہت توجہ کی جائے گا دی تو مکہ میں قیام کریں گے تو امام حسین کا رابطہ جو ہے پوری دنیا سے قائم ہو جائے گا پوری دنیا سے رابطہ اور قائم ہوا بھی جب امام علیہ السلام مکہ پہنچتے ہیں توجہ کیجئے گا عزیز جب امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچتے ہیں تو لوگوں کو جب یہ خبر ملی کہ مولا مکہ آئے ہوئے ہیں تو جو مکہ کے جو مکہ آتے تھے اور چلے جاتے تھے وہ اپنے اپنے علاقے میں گئے اپنے ایریے میں گئے تو انہوں نے بتایا کہ حسین شہر مکہ میں موجود ہیں تو لوگ امام سے ملنے کے لیے مکہ میں لوگوں کا تاتہ لگا ہوا تھا اور صبح سے شام امام حسین علیہ السلام لوگوں سے ملاقات کرتے تھے مصر عراق یمن یہاں کے لوگ امام حسین سے ملنے کے لیے برابر آ رہے تھے اور اس زمانے میں مکہ میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر بہت بڑا نام اس حیثیت سے ہے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ بنی امیہ سے اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ میں ہوں لہذا اس نے اس نے بھی مکہ کو اپنا مرکز بنایا سنٹر بنایا اور اس کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے بھی لوگ ہمارے تعبے ہو جائیں ہماری ہماری بات کو مانیں اور ہماری بیعت کریں اور اس نے یہ کوشش شروع بھی کر دی تھی کہ لوگ بیعت کریں لیکن ظاہر سے بات ہے اتنی بری شخصیت بہرحال نہیں تھی کہ لوگ اس کے پاس آئیں چنانچہ جب امام حسین علیہ صلی اللہ وآلہ شہر مکہ میں داخل ہوئے عزیز تو اس موقع پر یہ عبداللہ ابن زبیر کو کافی خوف اللہ ہوا کہ اگر امام علیہ صلی اللہ وآلہ اسی طریقے سے رہ جائیں تو پھر ہمارے لئے بہت سی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں لہذا ایک سازش کا ایک دروازہ کھلتا ہے اور وہ عبداللہ ابن زبیر کے ذریعے سے ہے عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین علیہ سلام کے خلاف سازش کی ادھر امام یزید کے خلاف کیسے آواز بلند کرنا ہے بنی امیہ کی حکومت کو کیسے ختم کرنا ہے اس ظالم حکومت کو کیسے ختم کرنا ہے امام اس سلسلے میں جو بزرگان ہیں جو اقابرین ہیں ان سے رابطے میں ہیں اور مسلسل جو ہے امام حسین ان سے رابطے میں ہیں اور دور دور سے لوگ ملنے کے لئے آ رہے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ایک نے کہا کہ اگر آپ آواز بلند کریں تو ہم آپ کے لئے آپ کی مدد کے لئے آپ کے خیام کی مدد کے لئے ہم تیار ہیں اب یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں مکہ میں رہنے کی وجہ سے یہ خبر جو ہے کوفہ پہنچتی ہے شہر کوفہ میں بھی کیا ہوتا ہے شہر کوفہ میں لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ امام نے بنی امیہ حکومت کے خلاف یعنی یزید کی حکومت کے خلاف جو آواز بلند کی ہے میں آپ یہ خدمت میں ارز کروں جو میں کتابوں میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ مخالفت اگر بنی امیہ کی کسی شہر میں ہوئی ہے تو وہ شہر کوفہ ہے شہر کوفہ کے لوگوں نے کبھی بھی معاویہ یا یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور جنگ جمل جنگ صفین اور جنگ نہروان جو مولا علی کے ساتھ جنگ نے جنگ کی ہیں ان میں جو ہے سب سے زیادہ تعداد جو ہے کوفہ والوں کی تھی جو مولا علی کی حمایت میں لڑے تھے تو جب کوفہ والوں کو یہ خبر ملی جب شہر کوفہ کے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ مولا جو ہیں وہ مکہ میں ہیں اور مدینہ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور مدینہ کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کر دیا ہے تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ حسین علیہ السلام کو جو ہے ایک خط لکھا جائے البتہ ایک خط نہیں تھے خط تو بہت لکھے گئے لیکن خط لکھنے کا جو پلان بنایا گیا وہ یہی کہ امام حسین کو کو بلایا جائے انشاءاللہ آگے کی مجلس میں میں اس کا بھی تذکرہ آپ کی خدمت میں کروں گا لیکن یہ ساری جو کیف چیزیں تھی یہ سارے حالات جو تھے کی حکومت تک اور یزید تک جو ہے اس کی خبر جو ہے وہ پہنچ رہی ہے اور کیا ہوا ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ یزید نے ایک پلان بنایا عام طور سے یہ جو پلان ہے نا یہ آج بھی دنیا کی ساری ظالم حکومتیں ایسا ہی پلان بناتی ہیں اور وہ کیا پلان تھا وہ یہ تھا کہ امام حسین کی زندگی کا جراغ گل کر دیا جائے امام حسین کو قتل کر دیا جائے لیکن ایک روایت کے مطابق کم سے کم تین سو کم سے کم تیس اور تین سو تک کی روایتیں ہیں کہ یزید کی حکومت نے ان تین سو کو حاجی کی شکل میں شام سے مکہ بھیجا اور کہا گے دیکھو اب جو ہے اگر حسین ایسے مکہ میں رہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی ہم لوگوں کے لیے زندگی دوبر ہو جائے گی لہذا یہ گروپ جو ہے یہ یزید کی طرف سے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوا اور یزید کی طرف سے یہ حکم تھا یزید کی طرف سے یہ آرڈر تھا کہ اگر حسین کعبے کے پردے کو بھی پکڑے ہوئے ہوں آپ کہا ہیں اب اندازہ لگائیے کہ جب انسان گرتا ہے تو کتنا گر جاتا ہے اگر حسین کعبے کا پردہ بھی پکڑے رہے تو بھی اس حالت میں حسین کو قتل کر دیا جائے حسین عالم الغیب ہے حسین ایک مدبر شخص ہے حسین ان کے پاس جوش نہیں ہے بلکہ تدبیر پائی جاتی ہے اور امام حسین علیہ السلام نے جب یہ احساس کیا اور ان یہ احرام کے لباس احرام میں خنجر چھپا کر آئے ہیں اور ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں تو امام حسین نے دیکھا کہ اب بہتر اور مناسب یہی ہے کہ ہم اس حج کو عمرے میں کنورٹ کر کے چلے جائیں یہ جو ایک اسطلاح ہے میں آپ کی خدمت میں آرز کروں یہ بہت زمانے سے میں بھی چھوٹا تھا تب سے یہ سن رہا ہوں کہ حسین نے آٹھ زلہج سن ساٹھ ہجری کو حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا یہ کیا چیز ہے اگر میرے چھوٹے بھائی ہیں جو اس وقت میری مجلی سن رہا ہوں بزرگ جانتے ہیں میں ان کے لئے نہیں پڑا رہا ہوں لیکن جو چھوٹے بھائی ان کے لئے یہ میں ارز کر دوں کہ یہ کیا ہوتا ہے حج کو عمرے میں تبدیل کرنا یاد رکھئے کہ حج جو ہے وہ در حقیقت شب عرفات میں لوگ عرفات کی جانب جو ہے نکلتے ہیں یعنی نو کی شب میں نکلتے ہیں اور وقوف عرفات سے گویا حج شروع ہو جاتا ہے آٹھ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے آٹھ زلہش کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے نو زلہش کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے دس زلہش کو عید کا دن کہا جاتا ہے توجہ کر رہے ہیں میرے جوان پوری توجہ کے ساتھ سنی تو حج کا آغاز گویا آٹھ سے نہیں ہوتا ہے وہ شب عرفہ بلکہ اصل میں آغاز تو دو پہر میں عرفات کے میدان میں حاجی کو پہنچنا ہوتا ہے لیکن ہوتا یہ کہ شب سے لوگ میدان عرفات کی طرف نکل لیتے ہیں تو ان کو دو پہر میں وقوف عرفات واجب ہے اس کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر کوئی حاجی عرفے میں عرفات میں نہ جائے تو حج اس کا ہوگا ہی نہیں لہذا آٹھ کو تربیہ ہے یوم تربیہ ہے نو کو یوم عرفات ہے امام حسین کب نکلے ہیں آپ مجھے بتائیے امام حسین کب نکلے آپ آٹھ کو نکلے حج جو ہے گویا وقوف عرفات سے شروع ہوگا نو تاریخ سے حج شروع ہوگا امام حسین ابھی آٹھ آٹھ کو ہیں لہذا امام نے کیا کیا امام نے وہ جو حج کرنے کا ارادہ کیا تھا حج کرنے کا جو ارادہ کیا تھا اس کو آپ نے کنورٹ کر دیا کیسے کنورٹ کیا حج کو عمرے میں بدل دیا عمرہ کسے کہتے ہیں عمرے کے اندر جو ہے صرف جو ہے تلویہ پڑھی جاتی ہے نیت کی جاتی ہے لباس عرام بانا جاتا ہے لباس عرام کے بعد تواف کیا جاتا ہے نماز تواف پڑھی جاتی ہے اور نماز تواف کے بعد جو آگے ایک دو عمل ہے وہ کرنے کے بعد جو ہے آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے لیکن لیکن حج میں کیا ہوتا ہے عرفات جانا ہوگا آپ کو میدان منہ میں جانا ہوگا وہ تمام چیزیں جو آپ لوگ جانتے ہیں تو امام نے کیا حج نہیں کیا بلکہ عمرہ کر لیا اور عمرہ کر کے جو کر دیا وہ بھی صحیح ہے تو حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور پورا عمرہ مفردہ کیا اور پورا عمرہ مفردہ کر کے امام جو ہیں آٹھ تاریخ کو امام علیہ السلام جو ہیں وہ آٹھ تاریخ کو امام حسین علیہ السلام وہ مکہ سے نکل رہے ہیں عراق کی طرف کوفے کی جانب کیوں میں انشاءاللہ آگے بتاؤں جو خطوط آئے تھے ان خطوط کے ایک دو مضمون میں انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا یہ بات بہت ضروری تھی کہ امام کب نکلے اور یہ حج کو عمرے سے تبدیل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کچھ کہنے کا مقصد یہ ظن محترم کہ امام آٹھ تاریخ کو آپ گویا مکہ سے نکل رہے ہیں اور جو اطراف مکہ کے جو لوگ ہیں وہ آٹھ تاریخ کے آس پاس مکہ میں داخل ہوتے ہیں یہ کیسا علمیہ ہے یہ کیسی عذیتناک بات ہے عزیز و یہ ایسا عجیب عجیب واقعہ ہو رہا ہے کہ ہر مسلمان وہ کعبے کی طرف جا رہا ہے اور جو روح کعبہ ہے وہ کعبے سے دور نکل لئی ہے حسین نے کتنا گریہ کیا ہوگا حسین کتنا روئے ہوں ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہر شخص کو تمنا ہوتی ہے حج ایک بہت بڑی سعادت ہے اور حسین آج حج ہی کچھ چھوڑ کر جو ہیں کو کوفے کی جانی جا رہے ہیں لیکن حسین نے کیا دیکھا حج سے زیادہ اہم ظاہر سے بات وہ تو امام ہے نا جانتے ہیں کہ حج سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کعبے کے اندر خون نہ بہے ورنہ ہمیشہ کعبہ متحم ہو جائے گا اچھا اس کے بعد آخری بات سن لیجئے بنی عمیہ کی سازش تھی دو سازش تھی یعنی سازش میں دو بات یہ تھی نمبر ایک کہ قتل کیا جائے حسین کو تاکہ جو ہمارے لیے یہ خطرہ بنے ہو جائیں گے تو یہ لوگ جو انون پرسن ہیں جو غیر معروف ہیں اگرچہ یزید کی طرف سے بھیجے گئے ہیں لیکن ہیں تو انون پرسن نہ لہذا ان کا پلان یہ تھا جو میں نے خود کتاب پڑھا ہے ان کا پلان یہ تھا کہ جب امام حسین قتل کر دی جائیں گے تو ان کے قتل کا الزام ان لوگوں کے سر پر ڈال دیا جائے گا کہ جو یزید کی حکومت کے خلاف ہیں اس طرح سے دنیا والوں کو بتایا جائے گا کہ ہم نے قتل نہیں کیا ہے نمبر ایک اور دوسری بات یہ کہ دیکھو ہم نے حسین کے قتل کا انتقام لے لیا ہے ہم نے حسین کے قتل کا انتقام لے لیا اور مارا کس کو جائے گا جو یزید کے مخالفین ہیں جو شہر مکہ کے بزرگ ہیں جو یزید کے خلاف علم وغاوت بلند کیے ہوئے تھے یزید کے خلاف قیام کرنا چاہے رہے تھے لہذا ان تمام باتوں کو امام حسین نے احساس کر لیا اور میرا مولا آٹھ تاریخ کو آٹھ ذلہش کو امام جو ہیں کو شہر مکہ چھوڑ دیتے ہیں ہاں ازادار یہی پر میں اپنی گفتگو کو روک رہا ہوں اور کل جو گفتگو ہوگی اسی کے آگے کچھ باتیں ہیں تو انشاءاللہ میں اسے پیش کروں گا کہ آپ کوفے کیسے پہنچے اور کوفے سے کربلا تک کے واقعات آپ خدمت میں ضرور پیش کیے جائیں گے میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ مجلس برابر سن رہے ہیں وہ یہ جو چند مجلسیں رہ گئی ہیں آج یہ چھٹی مجلس تھی سات آٹ نو دس آج کو چھوڑ کے چار مجلس اور ہیں یہ چار مجلس بہت ہی اہم ہونے والی ہیں تاریخ کربلا انشاءاللہ تفصیل سے ان چار مجلسوں میں بیان کی جائے گی یہ ایام اور یہ دن ازادار یہ قصے مخصوص ہیں یہ اسرہ کربلا سے مخصوص ہیں اور جب بھی اسرہ کربلا کا تذکرہ ہوگا تو سب سے زیادہ سب سے زیادہ اگر جو ہے کسی کا نام سب سے پہلے آئے گا تو وہ جناب زینب ہیں اور جناب امام زینب نابدین ہیں میں یہاں پر ایک بہت امپورٹن بات آپ پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ داستان کربلا میں خاص طور سے کربلا کے بعد کے جو واقعات ہیں ان میں جناب امی کلسوم کا ایک ہی دو جگہ جو ہے نام آتا ہے اور اس کے علاوہ کہیں بھی امی کلسوم کا نام آپ کو نہیں ملے گا جناب امی کلسوم سلام اللہ علیہ کا نام اتنا زیادہ کیوں نہیں ہے اس کی ایک وجہ ہے میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ دونوں بہنیں جو ہیں علی کی بیٹی ہیں فاطمہ زہرہ کی بیٹی ہیں دونوں کے کمال میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن ہر جگہ زینب اس لیے دکھائی دے رہی ہیں کہ جناب زینب جو ہیں وہ بڑی بہن تھی لہذا جب کوئی بڑا بولتا ہے تو چھوٹے جو ہیں وہاں پر نہیں بولتے یہ عدب ہے آل محمد کا جب تک امام حسن موجود رہے امام حسین وہ خاموش رہے کیوں اس لیے کہ جب بڑا بھائی ہے تو اسے بولنا ہے بس عدی تو یہی چیز جو تھی کربلا میں دکھائی دی ہر جگہ آپ کو جناب زینب اس لیے نظر آئیں گی کہ یہ بڑی بہن تھی اور اس کا جواب یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے جناب ام قلصوم کو لشکر کا سپیسہ الار میر کاروان نہیں بنایا بلکہ جناب زینب کو بنایا اس لیے کہ جناب زینب جناب ام قلصوم سے بڑی تھی ورنہ فضائل میں اور کمالات میں دونوں برابر تھی دونوں جو ہیں اگر خدبہ دیتی جناب ام قلصوم تو اسی لہجے میں خدبہ دیتی جس لہجے میں جناب زینب نے خدبہ دیا ہے بس ازادارو جناب زینب کا تذکرہ ہوا ہے جناب زینب کہا کہا آپ کو دکھائی دیں گی یہی وہ زینب ہیں جو کوفے کے اندر شہزادی کے طور پر رہتی ہیں لیکن ازادارو ایک وقت وہ بھی آیا ایک زمانہ وہ بھی آیا ایک وقت وہ بھی آیا کہ آج زینب رسن بستا ہے آج زینب کے ہاتھ جو ہیں بندے ہوئے ہیں آج زینب کے ساتھ ایک قافلہ ہے اسیروں کا قافلہ ہے بیواؤں کا قافلہ ہے بے سہاروں کا قافلہ ہے یتیموں کا قافلہ ہے اس کو لے جناب زینب جو ہیں کربلا سے چلی ہیں اور ابن زیاد کے دروار میں پہنچیں ذرا تصور تو کیجئے کہ ابن زیاد ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ سیکڑوں کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں علی کی بیٹی زینب رسن بستہ کھڑی ہوئی ہے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑی پاؤں میں بیڑی گلے میں توقع خہردار ہے اسادار اور جناب سید سجاد قیدی بنا کر کھڑے ہوئے ہیں تصور کیجئے جناب زینب پر کیا گزر رہی ہوگی لیکن حالی کی شیر دل بیٹی نے کس طریقے سے جو ہے اپنی شجاعت کا اظہار کیا جب ابن زیاد نے کہا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے تو جناب زینب نے فرمایا تھا ہم نے سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں دیکھا یہ بار میں ایک بہت دل دینے والا واقعہ سامنے آیا اور جناب مختار کا واقعہ ہے ہم سب جانتے ہیں آشق ولایت ہیں جناب مختار محب اہل بیت ہیں جناب مختار ان کو جو سزا ملی ہے ان کو جو جیل میں رکھا گیا ہے ان کو جو زندان میں رکھا گیا ہے ان کو جو قید میں رکھا گیا ہے جناب مختار کو وہ اس لیے کہ یہ محمد و آل محمد کے حقیقی چاہینے والے ہیں کیا کارہ نمائیہ انجام دیا ہے اے مختار تم کو ہمارا اللہ کو سلام ہو مختار اللہ کو سلام ہو تم نے سید سجاد کے لبوں پر تم مسکراہت لے کر آئے ہو تمہارے ذریعے سے سید سجاد جو ہمیشہ گریہ کر رہے تھے انہوں نے جو ہے اپنے لبوں پر مسکراہت کا اظہار کیا ہے ہاں آزادار جناب مختار کو زخم پر نمک چھڑکنے کے لیے ابن زیاد نے قید خانے سے جیل سے جناب مختار کو بلایا سر سے پیر کیا جناب مختار کی شجاعت دیکھئے جناب مختار کا ایمان دیکھئے آنکھوں میں آنکھ اٹھال کر کہتے ہیں اے ابن زیاد میرا امیر تو بس ایک ہی ہے جسے حسین کہا جاتا ہے ادھادار ابن زیاد نے عجیب جملہ کہا اے مختار اے مختار کیا تم اپنے آقا حسین سے ملنا چاہوگے کیا تم اپنے مولا حسین سے ملنا چاہوگے کہا اے ابن زیاد اپنے نجیس دربار میں میرے مولا حسین کا نام نہ لے اجر رکم اللہ میں دیکھ رہا ہوں عزیز میں احساس کر رہا ہوں میرے دل کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں آپ کے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں ہاں ازاداروں میں ختم کر رہا ہوں مفتگو کو میں مکمل کر رہا ہوں بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوہے اتنی دیر تک توجہ کے ساتھ فضائل و مسائل سمات فرمائے بس ازاداروں ایک مرتبہ وہ بے عدبی کی وہ ظلم کیا ابن زیاد نے کہا تم یہ مختار میں آیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے میرا آقا میرا مولا تمہارے نجیس دربار میں آ جائے یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے ابن زیاد بس ازاداروں ابن زیاد نے کیا کیا وہ تشت تلا جس میں حسین کا سر رکھا ہوا تھا اس کے اوپر جو کپڑا تھا اس کا مختار یہ دیکھو تمہارے آقا کا سر رکھا ہوا ہے بس مختار کو جلال آیا ایک انگلائی لی اس شجاع نے اس بہادر نے انگلائی لی کہ زنجیریں ٹوٹ گئی اور ایک محافظ تلوار کو لیا چاہتے ہیں کہ ابن زیاد کا کام تمام کر دیں کہ پیچھے سے ایک آباد آئی اے مختار اے مختار تلوار کو نیا ہم میں رکھ لو ابھی تو تمہیں بہت سے کار ہائے نمائی انجام دینے ہیں جناب مختار نے مڑ کے دیکھا سید سجاد ہاتھوں میں ہتکڑی پاؤں میں بیڑی گلے میں توقع خاردار جناب سید سجاد نے کہا اے مختار پیچھے نہ دیکھو کیونکہ ہماری پھوپیاں ہماری بہن بیردہ کھڑی ہوئی ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيماً لِأَمْرِهِ اللہمہ بحق محمد وَأَنْتَ الْمَحْمُود وَبِحق عَلِي وَأَنْتَ الْعَالَى وَبِحق فاطمتا وَأَنْتَ فاطر السماوات وَالْأَرْض وَبِحق الْحَسَنِ وَأَنْتَ الْمُحْسِن وَبِحق الْحُسَيْن وَأَنْتَ قَدِيمُ الْحِسَان وَبِحق الْأَئِمَتِ تِسْأَتِ تَاهِرِينَ مِن ذُرِّيَةِ الْحُسَيْن علیہ السلام یا اللہ تجھے واسطہ محمد وعال محمد کے پروردگار ہمارے اس مقتصر بگر اہم عامال کو قبول فرماؤں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤں جو مقلود ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرماؤں جو حج و زیارات کی مشتاقن ہیں حج و زیارات سے مشرف فرماؤں پروردگار آسمانی و زمینی بلاؤں سے محفوظ فرماؤں چینل ہیدری و اس ان ان چینل کے تمام ذمہ داروں کو پروردگار کامیابی و موفقیت انعیت فرماؤں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں شمار فرماؤں ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیور